اور ایسا لگا تھا جیسے فرسٹ ٹی ٹونٹی ریپیٹ موڈ پہ چل گیا ہو بٹ اس بار باری تھی لٹن داس کی تو بھئی لٹن داس نے فاسٹسٹ ہاف سینچیو لگائی ہے انگلہ دیش میں اور بہت خطرناک بلے وازی کر رہے تھے اور کچھ اور میشن کے ساتھ اپنی بلے وازی کرنے آئے تھے کہ جب سے کیکیر میں ان کا آکشن ہوا ہے تو لگتا ہے اپنی سیٹ یہ لے کر رہیں گے اور اوپننگ کرنے کی پوری طریق اسلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان میں ہوں علی مرتضہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان رییکشن وید احسان ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور پچھ پارٹ ہوں گے ویورز انڈین میڈیا کی ایک ریپورٹ ہے وہ ویڈیو ہے وہ ہم پہلے دیکھیں گے پھر اس کے اوپر بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کس طرح سے لیٹن داس شاکید بل حسن کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ جو ورلڈ کپ ہے اس کے میچز اب بنگلہ دیش میں بھی ہو سکتے ہیں اس کا بنگلہ دیش بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے کس طرح سے اٹھا سکتا ہے یہ تو ویڈیو دیکھنے سے پتا چلے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب جو لیٹن داس نے جس طرح سے پاری کھیلی اب کے کے آر تو بہت ہی خوش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاکیب نے جس طرح سے آل رونڈر پر درشن کیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مرتضی آپ نے دیکھا کہ وہ منس ٹی ٹونٹی آل رونڈر کی فریس میں پہلے نمبر پر آئی سی سی نے رینکنگ جاری کی ہے تو اس نے جناب ہاردک پانڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے محمد نبی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے شاداب خان کو بھی اور پہلے نمبر پر جناب شاکیب الحسن بھی آگئے ہیں اور اسی طرح لیٹن داس نے بھی بڑا مائل سٹون اچیف کیا ہے اس نے جناب پاور پلے میں سب سے تیز ترین سٹرائک رویٹ سے رنڈ بنانے والے پہلے بیٹر بن چکی ہیں کانٹنٹ ڈک کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا ہے یعنی پہلے نمبر پر وہ آگئے ہیں یعنی بہت بڑے بڑے ریکارڈز بنے ہیں لیکن وہ انڈین میڈیا اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے ان کے ایک جرنلیسٹ ہیں وہ اس کے اوپر کچھ بات کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ویڈیو نہ دیکھیں جی ہم پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بنگلہ دیش نے دیکھیں کس طرح جو یہ ویننگز حاصل کی ہیں یہ جو بنگلہ دیش کو جو آپننگ مل گئی ہے یہ جو جوڑی مل گئی ہے یہ چلتی رہنی چاہیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید تی ٹوئنٹی کا میت چل رہا ہے تی ٹوئنٹی کا صوری ہائی لائٹس چل رہا ہے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ لائیو میت چل رہا ہے چند ایسی لگ رہا تھا واقعی میں ہمیں بھی ایسی لگ رہا تھا چوکے چھکے ہی تو لگ رہے تھے تو پھر یوں ہی لگتا ہے ہائی لائٹس ہی دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے انڈین میڈیا کی انڈین میڈیا پاکستان کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں بھی کچھ کہہ رہا ہے تو پہلے یہ دیکھیں لیکن اس سے پہلے ہمارا سپورٹس کا چینل سپورٹس کلب کے نام سے یہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اسے بھی جا کر کر لیں سبسکرائب کیونکہ اس پر آنے والی ہیں سپورٹس کے ریلیٹن ہر اپ ڈیٹس جو آپ چاہتے ہیں اور اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں سے جا کے کلک کیجئے اور بیل آئیکن بھی اس کا پریس کرتے ہیں اور اس چینل کو وزٹ کر کے سبسکرائب کیجئے تو ویڈیو پہلے دیکھتے ہیں جی ہاں جی ویڈیو دیکھتے ہیں 3 2 1 & 2 سب سے پہلے ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ بنگلہ دیش ورس ایلینڈ سیکنڈ ٹی 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 بانگلہ دیش کی پہلے بیٹنگ آتی ہے اور ایسا لگا تھا جیسے فرسٹ ٹی 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 ریپیٹ موڈ پہ چل گیا ہو بٹ اس بار باری تھی لٹن داس کی تو بھئی لٹن داس نے فاسٹسٹ ہاف سینسیو لگائی ہے انگلہ دیش میں اور کافی تیز لگے اور بعد میں تھوڑا سا سلو ہوگے بٹ یہ بہت خطرناک بلے وازی کر رہے تھے اور کچھ اور مشن کے ساتھ اپنی بلے وازی کرنے آئے تھے کہ جب سے کیکیر میں ان کا اوکشن ہوا ہے تو لگتا ہے اپنی سیٹ یہ لے کر رہیں گے اور اوپننگ کرنے کی پوری ترکے سے ٹھان رکھئے انہوں نے لٹن داس نے 41 گندوں پر 43 سرن بنائے اور ان کی جو سٹرائک ریٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ مور دین 200 ہے تو ان سے بہتر اوپنر شاید بانگلہ دیش کو نہیں مل جکتا بٹ لٹن داس جو بلے وازی کر رہے ہیں بہت ہی شاندار کر رہے ہیں دن ان کے ساتھ رونی تلک دوار ہے یہ بھی کہاں کم رہنے والے تھے انہوں نے بھی بہتی گندہ میں ہاتھ دھولیے اور 23 گندوں پر 44 سرن بنا دیے تو ایسی اگر آپ کو اوپننگ پارٹنرشپ مل جائے ایسے پلیئر مل جائے تو ان کو آپ کنسٹر رکھئے اور ان کو ہی رکھئے بات میں ان کو بدلنے کی ضرورت رہی ہے تیسرے نمبر پر آتے ہیں بھائی آپ کے شاکیب اللہ سن 22 گندوں پر 38 سرن ایس آل راؤنڈر جیسا ہی ہمیشہ کرتے ہیں اپنا پورا کانٹروبیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ان کی ٹیم کافی اچھا کر سکے بٹ آج انہوں نے بنائے 202 رن اور یہاں پر آئرلینڈ ان کے صرف 3 ہی ویکٹ گرا پایا اور بانگلہ دیش بہت کمفرٹیبل تھا آج بھی بارش پریڈکشن تھی بانگلہ دیش پھر بھی تمام اچھے سے کھیلا بٹ بیٹنگ کرنے آتی ہے آئرلینڈ کے ٹیم پاول سٹرلنگ کپتان ان کے اور پہلی ہی گین پر ان کو آؤٹ کر دیتے ہیں تسکین احمد بٹ باری جی ابھی شاکی بھلا سن کی شروعات کی جو پاس تسکین احمد نے لٹائے دن بعد میں شاکی بھلا سن نے پانچ ویکٹ نکالے اور وہ ٹی ٹون ٹی میں سب سے زیادہ ویکٹ لینے والے گین باز بن گئے ہیں 136 ویکٹ ان کے ہو گئے ہیں اور 134 ویکٹ تھے اب تک ٹیم ساؤتی کے most congratulations to شاکی بھلا سن بھائی ایک روز ایک نیا ریکارڈ بھو بنا رہے ہیں ہر پلیٹ فرم پہ تو شاکی بھلا سن کی تاریف کرنے تو ضرور بنتی ہے تو اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے ورلڈ کپ والے مسئلے میں کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے تو شروع ہوتی ہے کہ ایشیا کپ کو لے کر اور یہ ریومرز پاکستان کی طرف سیاہ رہے ابھی انڈیا کی بیسی سے یہ اس پر کچھ بھی نہیں کھا ہے جو کم آپ کو بتانے والا ہوں تو پاکستان کی طرف سے ایک چیز آتی ہے کہ ایشیا کپ ہے اور وہ پاکستان ارگنیز کر رہا ہے ہوسٹ اس کا اور بٹ انڈیا یہ جو میچ نا وہ پاکستان سے باہر کھیلے گا یوے میں بھی کھیل سکتا ہے بانگلہ دیش میں بھی کھیل سکتا ہے اور شرلنکا میں بھی کھیل سکتا ہے بس موسٹ پروبیبلی جو ہے وہ آپ کا یوے ہی رہنے والا ہے تو پاکستان نے یہ شرط رکھے کہ اگر آپ ایشیا کپ نہیں کھیلو گے نا ہمارے دیش میں یہ ورلڈ کپ کوئی گروپس والا نہیں ہے راؤنڈ رو بین ٹیبل یہاں ہونے والی ہے بلکہ آپ یہ سوچیں کہ نو ٹیموں کا بھیجیں گے بانگلہ دیش ٹیلی آپ سمجھ جائیں کہ نو میچز ہوں گے بانگلہ دیش میں پاکستان کھیلے گی دیکھیں وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ نو ٹیمیں جائیں گی کیونکہ یہ گروپ تو ہوں گے نہیں اس پار اس ورلڈ کپ میں تو پھر بانگلہ دیش اس کا مطلب پاکستان سے کھیلے گا اور پاکستان سے کھیلنے کے لیے وہ تمام ٹیمیں بانگلہ دیش میں بھی آئیں گی اگر وہاں ہوتا ہے بلکہ نو ٹیمیں جو ہوں گی نو ٹیمیں نو میچز جو ہیں پاکستان کے وہ ہوں گے بانگلہ دیش میں اگر پاکستان فائنل میں جاتا ہے تو فائنل کا جو بگ ایونٹ ہے وہ بھی بانگلہ دیش میں ہی منایا جائے گا یہ بڑی چیز ہو جائے گی بنگلہ دیش کے لیے لیکن سب سے بڑی جو بات ہے نا وہ ایک پوائنٹ ہے جو ہم نے ریسنی کیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر بنگلہ دیش میں میچ ہوتی ہیں ورلڈ کپ کے تو بنگلہ دیش تو بہت زیادہ فائدہ اٹھا لے گا جی بلکل کیونکہ پاکستان بنگلہ دیش کے دنمیان جو میچ ہوگا بہت بڑا کانٹے دار ہو جائے گا بلکل کیونکہ وہ اپنے گراؤنڈ میں تو کسی کو جیتنے نہیں دے بلکل یہ صحیح کہا بیرپور کی پچکا صرف پتا ہے تو میں سمجھتا ہوں تو بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہی پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا تو پھر پاکستان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا جی بلکل صحیح کہا رہے ہیں اگر دوسرے پرسپیکٹیف سے اگر ہم بات کریں نا مرتضی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ جو بیزی سی آئی ہے جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے وہ یہ کرنے دے گا کیونکہ آئی سی سی میں اس کی جو لابی اب بڑی ہی سٹرونگ ہے یہ تو بلکل صحیح کہا رہے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنے دیں گے وہ چاہیں گے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انڈیا میں لے کر آئیں اور جو پاکستان کی اس وقت گورنمنٹ ہے وہ بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اور مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے چلے جاؤ بھی کھیل لو اچھا میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اگر انڈیا یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم پاکستان میں جا کے نہ کھیلیں لیکن پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا میں آگے کھیل لے تو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی ٹیم کو بہت زیادہ ہیٹ ملنے والا ہے اس قدم اٹھانے یہ قدم اٹھانے سے نا پاکستان کی ٹیم کو پاکستان کی عوام سے بہت زیادہ ہیٹ ملنے والا ہے ان میں میں بھی شامل ہوں گا کیونکہ دیکھیں اگر کوئی آپ کی انا کی بات آ جاتی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں بڑھا ہوں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے تو ایسا تو نینہ ہونے والا دیکھیں پاکستان نے اسی لیے بیچ کا رستہ نکالا ہے کہ بھائی بنگلہ دیش میں کر لیتے ہیں اصل میں یہ گورنمنٹ کی پولیسی ہوتی ہے ٹیم بچاری کا کوئی قصور نہیں ہوتا جی بلکل اب میں اگر اپنی گورنمنٹ کے نیچے کام کر رہا ہوں تو مجھے تو اپنے پرائیم نسٹر کا حکم ماننا پڑے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا ہے میرے خیال میں کھلاڑیوں کا کوئی قصور ذمہ داری نہیں ہوتی کہ آپ ان کے ساتھ ہیٹ کریں لیکن کوئی گورنمنٹ کو تھوڑی بولے گا گورنمنٹ کے اوپر آپ بات کریں کیوں بھی بولے کوئی جو عوام ہے مجھے تو پہلے ہی شک ہے اس گورنمنٹ کے اوپر یہ ویسے انہوں نے یہ پبلک سیچی سٹنٹ مارا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا دینا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں بھئی انڈیا جا کے کھیل لیں بھئی کیوں کھیل لیں انڈیا اگر انڈیا پاکستان نہیں آ رہا انڈیا پاکستان آ کے کھیل لیں اگر دیکھیں پہلی شروعات انہوں نے کی ہے تو اگر انڈیا پاکستان آ کے کھیلتا ہے تو بھائی ہم خود بھی شاید دیکھنے جائے اگر پاکستان پھر جائے گا تو بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم بہت بڑے ہیں لیکن آپ کچھ نہیں ہیں تو یہ غلط بات ہے لیکن بنگلہ دیش میں میچ کرانا میرا خیال ہے اگر وہ پاکستان نہیں آتے تو یہ سب سے اچھا ڈیسیجن ہے پاکستان کا کہ وہ بنگلہ دیش کے میں آتے ہیں سب سے اچھی چیز مجھے یہ بھی لگ رہی ہے کہ اب بنگلہ دیش نے بھی آگے سے جی بلکل بنگلہ دیش اچھا ایک اور چیز جو میں بتانا بھول گیا بھائی میں رات کو کومنٹس پڑھ رہا تھا کہ بہت سے بھائیوں نے بہت سارا پیار دیا بھائی ایک بھی نیگٹیو کومنٹ نہیں تھا ایک ویڈیو میں جس میں ہم نے بولا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کو کیا بنگلہ دیش میں آنا چاہیے بھائی ہر بھائی نے ویلکم کیا پاکستان کی ٹیم کو انہوں نے بہت سارا پیار دیا وہ کہتے ہیں کہ آئیں پاکستان کی ٹیم پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش میں آئے ہم ویلکم کرتے ہیں بہت زیادہ پیار دیا جی یہ تو بھئی تو آپ کو پتا ہے نا اس لیے پاکستان نے یہ پوائنٹ جی بنکل کہ بنگلہ دیش میں جائیں گے دیکھیں بہت زیادہ سپورٹ ہونے والی ہے بہت زیادہ سپورٹ میں لیکن بڑی اچھی تھی اور کس طرح سے جناب اس میں لیٹن داس کی بات کی گئی پھر اس کے ساتھ اور سب یوہ ینگ سٹرز کی بات کی گئی بہت اچھی ویڈیو بنی ہوئی تھی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنے ویورز فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ